موسیقی عزیز طلباء و طالبات ہمارے آج کے لیکچر کا انوان ہے اردو مرسیہ کی سنفی شناخت مرسیہ اردو عدب کی آبرو سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے زیادہ جاندار سنف ہے یہ سنف عالمی عدب میں اپک اور ڈرامے کے مقابلے میں پیش کی جا سکتی ہے ویسے مرسیہ نہ اپک ہے نہ ڈراما لیکن اس میں اپک کی وسط بھی ہے اور ڈرامے کی گہرائی بھی مرسیہ نیم ڈرامائی بیانیہ نظم ہے مرسیہ عربی زبان کے لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کسی کی موت پر رونا شائرانہ استلاح میں مرسیہ شائری کی اس سنف کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کے انتقال پر اس کی شخصیت اور کارناموں کی خوبیاں بیان کر کے اس کی موت پر گہرے رنج و علم کا افسوس کیا جائے اردو میں مرسیہ دو قسم کے لکھے گئے ہیں ایک وہ مرسیہ جو کسی بھی شخصیت کی تعریف اور ماتم میں لکھے گئے جن کا انتقال ہوا ہو انہیں شخصی مرسیہ کہتے ہیں مثلا غالب کی موت پر حالی کا نظم کیا ہوا مرسیہ شخصی مرسیہ کے زمرے میں آتا ہے دوسرے وہ مرسیہ جو واقع قربلہ کے متعلق لکھے گئے ہیں اور اس جنگ میں شہید ہونے والے مختلف کرداروں کے بارے میں اور قربلہ کے دیگر واقعات پر مبنی ہیں انہیں قربلائی مرسیہ کہتے ہیں سن 61 ہجری میں قربلہ کے سہرہ میں پیش آئے خونی سانہ کے بعد مرسیہ توصیف امام حسین علیہ السلام اور ان کے غم میں عشق عذا بہانے کے ہم مانی ہو گیا ہے اس لیے لفظ مرسیہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو کہنے والے اور سننے والے دونوں کے ازہان میں قربلائی مرسیہ کا ہی تصور اُبھرتا ہے مسدس مرسیہ کی انتہائی ترقیافتہ شکل ہے ابتدا میں مرسیہ دوبیتی مسلس مربع اور مخمص میں بھی لکھا گیا سودا نے مرسیہ کو مسدس کی شکل میں روشناس کروایا سودا سے قابل بھی مسدس کے فارم میں مرسیہ لکھے گئے میر تقی میر، سکندر، پنجابی، احمد اور حیدر دکنی نے کچھ مرسیہ مسدس میں ہی لکھے تھے سودا کے بعد بھی مرسیہ کے لیے دیگر حیتیں استعمال کی گئیں مثلاً غالب نے عارف کے مرسیہ میں غزل کا فارم اختیار کیا حالی نے غالب کا مرسیہ لکھا تو ترقیب بند میں اور اقبال نے والدہ کا مرسیہ مسنوی کی شکل میں لکھا محمد علی جوہر، سیماب اکبر آبادی اور حفیظ جالندری نے مرسیہ کے لیے غزل، قطعات اور مخمص کی حیتیں اختیار کی ان مثالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرسیہ کے لیے کوئی حیت مخصوص نہیں ہے لیکن انیس اور دبیر کے مرسیوں کی مقبولیت کی وجہ سے مسدس کے فارم کو مرسیہ سے مخصوص سمجھا جانے لگا ہے مرسیہ کے کچھ اجزائے ترقیبی ہوتے ہیں مرسیہ چونکہ واقعات کربلا پر مبنی ہوتا ہے اس لیے اس میں واقعات کربلا کی تفصیل بیان کی جاتی ہے مثلا جان نصاران حسین اور خانوادہ حسین کی سیرت و شخصیت کردار، جذبات، احساسات، آزاس رخصتی، میدان کارزار میں فدائیان حسین کی آمد، آلات حرب، جنگ کا منظر، گھوڑوں کی تیزی تلواروں، نیزوں کی چمک دمک، فراد کے کناروں پر یزیدیوں کے پہرے، پیاسوں کی شہادت اور پھر ان کی زخم خردلاشوں پر بین و بقا وغیرہ ان واقعات و بیانات میں ایک منطقی رابط و تسلسل قائم رکھنے کی خاطر مرسیہ کے لیے آٹھ اجزاء ترقیبی وضع کیے گئے ہیں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین مرسیہ میں اجزاء ترقیبی کا یہ تعین استاد دبیر میر زمیر نے کیا لیکن اس کی پابندی پوری طرح نہیں ہو سکی خود زمیر اور بعد میں انیس و دبیر کے یہاں بھی اس کی مکمل پابندی نہیں ہو سکی مثلا مرزا سلامت علی دبیر کا ایک مشہور مرسیہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے یہ مرسیہ آمد سے شروع ہوتا ہے مرسیہ کا پہلا جز چہرہ ہے مرسیہ میں چہرہ کسیدہ کی تشبیب کی طرح ہوتا ہے جس میں شاعر حمد، ناک، منقبت حضرت علی و امام حسین کے علاوہ مکہ سے سفر، سفر کے پرخطر حالات، گرمی کا موسم، صبح کا موسم بیان کرتا ہے یا پھر اپنی شاعرانہ عظمت، قادر القلامی، سنہ خان حسین ہونے پر فخر کا اظہار کرتا ہے کبھی پیاس کی قفیت کا بیان کرتا ہے عموماً موسم کے بیان میں گرمی کی شدت، صبح کا منظر، چڑیوں کی چڑ چڑاہت، چھبنم کا پھولوں پر گوھر آبدار بن کر چمکنا وغیرہ قسم قسم کے مناظر، تشبیع و استعارے اور سنایا بدعا کی زرتابی کے ساتھ قلم بند کرتے ہیں یعنی اس کے ایک مشہور مرسیے میں صبح کا منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے وہ دشت وہ نصیم کے جھوکے وہ سبز ازار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوھرہائے آبدار اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار خواہاں تھے زیب، گلشنِ زہراج و آب کے، شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورِ گلاب کے مرسیہ کا دوسرا جز سراپا کہلاتا ہے سراپا عموماً ایک طرح سے انصارِ حسینی کا تعارف ہوتا ہے کبھی کبھی لشکریزید کے ساتھیوں کا بھی سراپا لکھا گیا ہے سراپا لکھنے میں شائر اپنا زورِ قلم صرف کر دیتا ہے جس سے شائر کی اپنی محبت و عقیدت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے تو دوسری طرف باطل یعنی یزیدیوں سے تنفر کا احساس ہوتا ہے سراپا بیان کرتے وقت تشبیحات و استعارات سے مدد لی جاتی ہے سنایا بد آیا کے خزانے لٹا دیے جاتے ہیں دبیر نے ایک مرسیہ میں بلکل یاہی علاہدہ انداز میں تصویر کشی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ تشبیح کہاں سے لاؤں جو حسنِ حسینی کی تابش کو سہار سکے کہتے ہیں کہ رخ کو آئی نہ کہوں تو سمجھو کہ میں نے کچھ بھی سنا نہیں کی آنکھ کو نرگس کہوں تو ان آنکھوں کے لیے کسرِ شان ہے کیونکہ نرگس میں نہ پلکے ہیں نہ پتلی نہ بسارت شاعر نے کہا ہے آئی نہ کہا رخ کو تو کچھ بھی نہ سنا کی سنت وہ سکندر کی یہ سنت ہے خدا کی گر آنکھ کو نرگس کہوں ہے این حقارت نرگس میں نہ پلکے ہیں نہ پتلی نہ بسارت مرسیہ کا تیسرا جز رخصت کہلاتا ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے خیمہِ حسین سے یکے بعد دیگرے جانباز سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں تو خیمے میں مکین متعلقین اور مستورات انہیں بدلِ بریان بچشمِ گریان بلبِ لرزان مگر بھرپور قوتِ ایمانی کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اہلِ خیمہ کو یقین ہے کہ یہ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے اس موقع پر ودا کرنے والے عزیزوں اور پیاروں کے جذبات محبت اور قوتِ ایمانی کے جو مرقے مرسیوں میں کھینچے گئے ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں مثلا حضرت عون محمد جب اپنی والدہ حضرتِ زینب سے رخصت کے لیے خیمے میں آتے ہیں تو ان اشعار میں اس کی خوبصورت ترجمانی کی گئی ہے پوشاک بدل کر جو سجے جنگ کے ہتھیار گل تھا کہ چلے شاہ کی ہمشیر کے دلدار مجرے کو جھکے ماں کے جو وہ آئی نہ رخصار سینے میں تڑپنے لگا زینب کا دلِ زار فرمایا ادا سر سے کرو حق شہدین کا لو جاؤ مبارک ہو سفر خلدِ بھرین کا اس کے بعد مرسیہ میں آمد کا جز ہوتا ہے میدان جنگ میں آمد کا منظر زیادہ طویل نہیں ہوتا یہ بند رخصت اور رجز سے جڑا ہوتا ہے کبھی کبھی آمد کے موقع پر گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے مثلا یہ اشعار کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رستوں کا جگر زیرِ کفن کانپ رہا ہے ہر کسرِ سلاتینِ زمن کانپ رہا ہے سب ایک طرف چرکِ کون کانپ رہا ہے شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتا ہے سمیٹے ہوئے پر کو اس کے بعد مرسیہ میں رجز کا جز ہوتا ہے عربو میں رواج تھا کہ دو حریف جب میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوتے تو جنگ شروع ہونے سے قابل ایک دوسرے کو للکار تھے اپنی اور اپنے آباؤ اجداد کی شجاعت طاقت اور خاندانی عظمت دینداری قوتِ ایمانی وغیرہ کا ذکر کرتے تھے جس میں جوش غضب اور ولولا ہوتا تھا اس اظہار کو جو فساحت و بلاغت کا مرکہ ہوتا ہے استلاحاً راجز کہتے ہیں سبھی مرسیہ نگاروں نے اس حصے میں بلاغت و فساحت کے دریا بہا دیئے ہیں انیس کے ایک مرسیے سے رجز کا ایک بند ملاحظہ ہو یہ رجز حضرت امام حسین کی زبانی ہے فرماتے ہیں میں ہوں سردارے شبابِ چمنِ خلدِ برین میں ہوں انگشترے پیغمبرِ خاتم کا نگین میں ہوں خالق کی قسم دوشِ محمد کا مقین مجھ سے روشن ہے فلک مجھ سے منور ہے زمین ابھی نظروں سے نہاں نور جو میرا ہو جائے محفلِ عالمِ امکامِ اندھیرہ ہو جائے اس کے بعد مرسیہ میں رزم کا جوز آتا ہے یہ مرسیہ کا نہایت ہی اہم حصہ ہوتا ہے جس میں شائر میدانِ جنگ کی تیاری فوجوں کے ساز و سامان گھوڑوں کی تعریف ان کا غیز و غزب براغ کی سی تیز رفتاری تلواروں کی چمک نیزوں کی کڑک سپاہیوں کی پھرتی بے جگری سے لڑائی جہاں توڑ مقابلہ وغیرہ ان تمام حالتوں اور قیفیتوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے جس سے شائر کی بلندی خیال اور قوتِ اظہار کا پتا چلتا ہے یہ اشعار دیکھئے جن میں میدانِ جنگ کی تصویر خوبہو سامنے آ جاتی ہے نیزے ہلے وہ چل گئی چوٹیں کے الامان ہر تعنکہر کی تھی قیامت کی ہر تقان چنگاریاں اڑی جو سنا سے لڑی سنا وہ اجدہے گتھے تھے نکالے ہوئے زبان پھیلے شرر پرندوں کی جانیں ہوا ہوئیں شمعوں کی تھی لویں کہ ملی اور جدا ہوئیں اس کے بعد مرسیہ میں شہادت کا جوز آتا ہے مرسیوں میں یہ حصہ بھی بڑا جاندار ہوتا ہے کیونکہ اسی بیان پر بین کی شدت کا انحصار ہوتا ہے اس حصے میں فوجِ حسینی کے شہید کی میدان میں جررت بہادری اور فنِ سپاہ گری کے کمالات بیان کرتے ہوئے زخموں سے چور چور نڈھال ہو کر گر جانے اور شہادت پانے کا ذکر آتا ہے یہ مرسیہ کا بڑا دلدوز حصہ ہوتا ہے حضرتِ علی اکبر کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کا حالِ ذار اور کیفیت میر انیس اس طرح بیان کرتے ہیں حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا خلق سے پسر اتنی زبان ہلی کہ خدا حافظ اے پسر ہچکی جو آئی تھام لیا ہاتھ سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شہ کے قدم پسر آباد گھر لٹا شہے والا کے سامنے بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے مرسیہ کا آخری جز بین کہلاتا ہے بین میں مجاہد کی شہادت اور لاش کو خیمے میں لانے خواتین کے رنج و علم اور بین و بکا کے جذبات کی اکاسی کی جاتی ہے یہی دراصل مرسیہ کا مقصد و منشاہ ہوتا ہے شاعر کا کمال یہ ہے کہ اس حصے کو اتنا پر اثر اور جاندار بنا دے کہ مجلس برپا ہو جائے مثلا میر انیس کے ایک مرسیہ سے بین کا یہ بند رو کے چلائی کہ ہے ہے میرے مظلوم حسین فوج آدھا میں تیرے قاتل کی ہے دھوم حسین کچھ مجھے آنکھوں سے ہوتا نہیں معلوم حسین ہائے میں رہ گئی دیدار سے محروم حسین مڑ کے دیکھو کہ مصیبت میں پڑی ہوں بھائی ننگے سر بلوے آدھا میں کھڑی ہوں بھائی کہنے کو مرسیہ شہدہ کربلا اور واقعات کربلا کے حالات بیان کرنے کے لئے لکھا جاتا ہے لیکن مرسیہ گو کی شان تخلیق اور قوت اظہار سے مرسیہ ایک عدبی شہکار بن جاتا ہے اس عدبی شہکار میں وحدت میں کسرت کے جلوے نظر آتے ہیں اس میں قصیدے کی شان و شکو جلالت و بلاغت ہوتی ہے مسنوی کی سادگی و سلاست اور قصہ پن منظر نگاری جذبات نگاری کردار نگاری مقالمہ نگاری محاقات کے جاندار وسی و حمغیر مرقے نظر آتے ہیں عام طور سے مرسیوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ان میں صرف رونے رولانے کا تصور ہے حضن و ملال کی فضا ہے آنسوں کے چراغ روشن ہیں اس فضا میں نہ سلابت کا امکان ہے نہ مقاومت کا موقع ہے اور نہ لڑنے اور شکست دینے کی جرات ہے لیکن یہ سارے خیالات غلط فہمی پر مبنی ہے بے شک اردو مرسیہ کی پانچ سو برس کی تاریخ میں واقعات کربلا کی اثر پذیری اور اس کا اعلان کہ ہم اس مارکہ عشق و باطل میں حق کے طرف دار ہیں مختلف انداز سے نواس رسول کی شہادت پر اظہار رنج و گم کرنا اور مقامی اناثر کے پسی منظر میں یا ہندوستانیت کے شعور کے ساتھ واقعات کربلا کو مذہبی اقدار کے ساتھ سامنے لانا مرسیہ نگاروں کا طرعے امتیاز رہا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرسیہ میں سلابت عظم و حمت اور شجاعت کی وادی خاردار میں اپنی آبلہ پائی سے کانٹوں کو سرخ رو کرنے کا جذبہ نہیں رہا ہے انیسویں صدی تک کہ مرسیہ نگاروں نے بلخصوص انیس دبیر مونس اور وحید نے رجز گوڑی کی تعریف تلوار کی تعریف فنون جنگ کے اظہار کے مارکہ آرائی کی تفصیلات پیش کر کے مرسیہ کو صرف رونے رولانے کی حد تک محدود نہیں رکھا دور حاضر میں جوش ملی آبادی جمیل مظہری آل رضا امید فاضلی وحید اختر یہ کچھ نام ہیں جنہوں نے مرسیہ کو بادل کے سر پر چمکتی ہوئی شمشیر بنا دیا اب آج کا شاعر یہ لکھتا ہے کہ امام آلی مقام کے پیغام حق کو اس لئے کوئی نہیں روک سکتا کہ ایسی زنجیر ایجاد ہی نہیں ہوئی جو پھولوں کی خوشبو کو اسیر کر سکے اور ایسی کوئی شمشیر نہیں ہے جو بجلی کی تڑپ کو کاٹ سکے جوش ملی آبادی کے کچھ اشعار ملاحظہ کیجئے تھی بہتر کھون چکا تیغیں حسینی فوج کی اور صرف ایک سیدے سجاد کی زنجیر تھی اتنی تیغوں کی رہی دل میں نہ تیرے یاد بھی حافظے میں صرف ایک زنجیر باقی رہ گئی ہے دنیا تیری نظیر شہادت لیے ہوئے اب تک کھڑی ہے شم ہدایت لیے ہوئے اے زندگی جلال شہ مشرقین دے اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے مولانا محمد علی جوہر کابی زبان زد خاص عام ایک شیر ملاحظہ کیجئے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دراصل یہ علامہ اقبال کا فیضان ہے جنہوں نے کربلا کے اس رخ کی طرف بہت پہلے اشارہ کیا تھا فرماتے ہیں صدق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارک وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق دور حاضر کے تمام مرسیہ لکھنے والے کربلا کو عظم عمل اور جبر کے مقابلے میں صبر کا استعارہ سمجھتے ہیں اور حق و باطل کی آویز زش میں اور حق کی طرف بڑھنے کے لیے قربلا سے سبق حاصل کرتے ہیں عزیز طلباء و طالبات مجھے امید ہے کہ لیکچر سے آپ نے مرسیہ کے سنفی شناخ کے بارے میں کافی جانکاری حاصل کی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی خدا حافظ موسیقی موسیقی